اسلام علیکم دوستو ویڈیو میں اپنے بچے روکے ہیں چار بریڈر میری ان کا شوق کرواؤں گا ایسے بریڈر جو میرے فیوچر میں بریڈر کبوتر ہوں گے جن کو میں بولوں گا یار اسے بڑھ کے کبوتر نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے تو آپ کو شوق بھی کرواتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ وہی بریڈ پیار کرنے لگوں جو پہلے تھی میری ٹھیک ہے آپ سب کو شاید پتا ہو یا نہ ہو اور میرے کبودروں کو کسی نہ نہ زیر ڈال دیا تھا تو تقریب میں ایک سو بیس تیس کے لگ بگنا کبوتر مر گئے تھے جوڑے بھی اس کے اندر ہی شامل تھے ٹھیک ہے سو سے اوپری تھا آج ہی آپ کو چار بچے روکے ہیں میں نے ٹھیک ہے کافی دن ہو کے تو میں ان کا شوق کرواتا ہوں آپ کو کچھ تو پانچ پانچ چھے چھے کا لکے ہو گئے ہیں تو چار ہی ہیں جی تو شوق کرواتا ہوں آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو بسان لائے گی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو دبائیے کا گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے آپ پہ اپنے کبوتروں با خیار رکھیں یہ ہے جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ماشاءاللہ دلیلہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ذرا پیچھے ہو جاتا ہوں یہ ماشاءاللہ یہ پہلا جی ٹیڈی بچہ ٹھیک ہے یہ پہلا جی ٹیڈی کہ یہ اس کے پنچے ہیں ابھی ایک ایک کلیکہ ہوگا ہے اس کے علاوہ یہ جو ان سے ہے یہ چھتوالوں کا بچہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی تقریب پانچ چار چار پانچ پانچ کلیکہ ہوگئے تو یہ جی چھتوال ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اس کے علاوہ یہ بٹیرہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ پہلے ٹوٹل کلوز اپ دوں بٹیرہ بڑا جوڑا ہے میرا ٹھیک ہے مین بچہ اس کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ چاروں میل ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو ان سے ہے یہ بڑا ٹیک چیز نکلی ہے چھتوالوں میں سے نکلا ہو ہے اور ہے بہت زیادہ ٹھیک کیا پرکند ہے اس کا اور کیا ڈی جوڑ ہے اس کا ٹیک ہے تو مزہ آ جاتا ہے اسے دیکھ کے یہ والے کو یہ والے اس پٹھے کو ماشاءاللہ باقی شو کریں جی تینوں اپنی جگہ پورے بچہ ہیں تو ماشاءاللہ یہ بڑی دیر بعد مجھے ٹھیک ہوا ہے کو بیل کیکہ ایک پہلے تھا میرے پاس پر وہ مجھے اتنا پسانتی تھے اس وجہ سے اڑانے کے لیے اسے چھوڑ دیئے تو ماشاءاللہ جی یہ کوئی اچھی کوالٹی تھا کہتے ہیں نا کہ روکنے والے ایک ہی ہوتا ہے اڑانے باقی اڑانے والے ہوتے ہیں تو یہ جی یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو نا رات کوئی گول کی ہے تو آپ کو چھو کرواتا ماشاءاللہ الحمدللہ تو ابھی کبوتر وغیرہ نہیں نکالے جی درمی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو کبوتر نکالوں گا پر ابھی نہیں دیکھیں یہ دیکھیں نا جیسے ان کے بھی پاؤں جل رہے ہیں ماشاءاللہ چھوک چیک کریں جی ماشاءاللہ الحمدللہ پر پاؤں ان کے جل رہے ہیں ان کو جلدی سے بند کرتے ہیں وہ دیکھیں نا چھاؤں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں گرمی بہت زیادہ دوستو آپ بھی اپنے کبوتروں کا خیال کیا کریں